آپ سب کو سلامتی ہو میری نیک تمنائیں میری پرخلوص خواہشات آپ سب کی خدمت میں پیش ہیں بار بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ضرورت کے سخت احساس کی وجہ سے اور جو لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے ہمت ہوتی ہے کہ میں آپ کو پھر ذہمت دوں اس وقت میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سب جو ووٹ دے سکتے ہیں جو ووٹر ہیں وہ ضرور ووٹ ڈالیں جن کا نام ابھی تک درج نہیں ہوا ہے اور ہو سکتا ہے تو ضرور ضرور اور ضرور اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کروائیں اگر ووٹ دینے کا دن جو ہے وہ جمعہ پڑ جائے تو میں مسلم بھائیوں بہنوں نوجوانوں سے تو یہ کہوں گا کہ آپ صبح بہت جلدی آئیے تاکہ جمعہ کی نماز میں کوئی لکاوٹ نہ ہو اور اگر ضرورت ہو تو جمعہ کی نماز کے وقت میں آپ کے علاقے کی دو ایک مسجدیں کچھ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے مقامی جو علماء ہیں مسجدوں کے امام ہیں متولی حضرات ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں موسم گرمی کا ہے مسلمان ووٹر ہو یا ہمارے نون مسلم بھائی بہن نوجوان ہو وہ جتنے صبح صبر جلدی آ جائیں گے اتنی زیادہ گرمی سے پہلے ہی وہ ووٹ دے کر فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جائیں گے اس لیے بھی صبح جلدی آنا ہی مفید ہوگا اور کسی وجہ سے اگر کسی کو دیر ہو جائیں تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چھوٹی سی گرمی برداشت کر لیجئے کچھ دیر لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر لیجئے اس چھوٹی سی قربانی سے آپ بہت بڑی نیکی انجام دے لیں گے جو ہمارے لوگ نوکری ملازمت مزدوری کرنے کے لیے دور جا کر کہیں رہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ذرا قربانی دیں اور اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں ان کا ووٹ پڑتا ہو تو ایسے لوگ بھی ہزاروں لاکھوں کے دادات میں ہیں اور میں تو یہاں تک کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ان دنوں میں عمرے کے لیے جانے کے بجائے اپنا اپنا ووٹ ڈالنا یہ اس کو ترجیح دیں عمرہ تو آگے بھی پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح تبلیغی جماعت میں جانے والے حضرات احباب میرے پیارے دوست ان سے بھی گزارش ہیں کہ وہ یا تو جماعت میں ان دنوں میں نہ نکلیں یا نکلیں تو اپنی جماعت کی امیر سے قائدے کے مطابق اجازت لے کر وہ ووٹ دینے کے لیے ووٹ دینے کے دن میں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں ووٹ ڈالیں اور پھر جائیں مجھے امید ہے کہ میری مختصر سی گزارشات کو آپ کئی بار سنیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی بھی کوشش کریں گے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ